امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل چھیک ہوں گے تو جی ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ یہاں پہ مارننگ کا ٹائم ہے ناشتہ باشتہ ہم کر چکے ہوں ناشتہ کرنے کے بعد زائم جو ہے اس کو عبداللہ دی لینے آیا تھا اس کے ساتھ اپنی نانو کے گھر چلا گیا ہوا ہے اور ہسمنٹ جو ہے وہ ابھی باہر نکلیا ہے فریش ہو گیا اس کا ان کی طبیعت کافی تینوں سے خراب تھی جس کی وجہ سے بس سارا دن گھر کا کوئی خاص کام کرنی پا دیتے تو یہاں پہ تقریباً زائم کا جو بیٹ ہے سیٹ ہو چکا ہے اس کا کٹن لگ چکا ہے جو وال پہ میں نے ڈیکوریشن کا کہا تھا اس کا بھی میں چیزیں سوچ رہی ہوں کہ ہم کس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے باقی جو صفائی کا کام ہے وہ آلموسٹ دن ہے آج میں نے کرنا ہے اوپر والے روم کو سیٹ اس کے لئے سسٹر نے کہا تھا میں ہماری ہیلپ کروا دوں گی ابھی سسٹر کو کول آئی ہے انکی کہ میں آتی ہوں تو بس وہ آتی ہیں تو پھر چلتے ہیں موپر والے روم کی سیٹنگ کرنے باقی جو ہے باقی میں نے اب کو بتایا نیچے کی میں صفائی تقریباً کر چکے ہوں میں اور دیکھیں بیٹ سے کرٹن سے تو کتنی روم کی جو لک ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا یہ کپڑے میں نے واش کیے تھے ان کو دو دن میں دھوپ لگوایا لیکن ابھی بھی تھوڑے تھوڑے سے گی لیا کال تو خیر بارش ہو گئی تھی آج دھوپ نکلی ہے تو اب دیکھتے ہیں انہیں بھی دھوپ میں ڈالوں گی تاکہ یہ بھی تھوڑے سے اچھے سے خوشک ہو جائیں باقی کچن میں ناشتے کے برطنے تھوڑے سے وہ واش کرنے ہیں باقی نیچے سے کام جو ہے کلیر ہے تو چلتے ہیں چھت کے اوپر پہلے میں کچن میں جو برطنے وہ واش کرلوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں چھت پر اور آپ بھی بتائیے گا کہ روم کی لک چینج آپ کو فیل ہوئی ہے یا نہیں ہمیں تو خیار کافی زیادہ فیل ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی زائم کے سٹڈی ٹیبل کا بھی سوچنا ہے اس کو کہاں پہ سیٹ کریں گھر میں مطلب گھر چھوٹا ہے چیزیں زیادہ ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ کون سی چیز کو کہاں رکھا جائے کہاں نہیں تو چلتے ہیں پہلے کچن میں چلتے ہیں کچن کا جو کام ہے اس کو کلیر کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بس ناشتے کے برطن پڑے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے سفائی وغیرہ میں نے کی ہوئی ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ آج میں نے اوپر کا جو روم تھا اس کو سیٹ کرنا تھا اس لئے میں نے پھر جو سفائی تھی وہ پہلے ہی کارلی تھی اب جلدی سے ہم اپنے یہ برطن جو ہیں انہیں واش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں چھت پر یہ دیکھیں جی روم کی کمپلیٹ سیٹنگ کر کے میں برطن وغیرہ میں واش کر چکی ہوئی ہوں کچن کی شیلف بھی میں نے اچھے سے کلین کر دیا چولا وغیرہ ساپ کر دیا آپ چلتے ہیں چھت پر اور دکھاتے ہیں جہاں کے آپ کو چھت کے جو کام ہیں وہ جو کرنا ہے تو جی ماشاءاللہ سے کال کی ہلکی پھلکی بارش کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو موسم ہے وہ بہت نکھر چکا ہے پہلے جیسے ڈسٹ تھی ہوا میں ہر طرف وہ ایک عجیب سا گھٹن محسوس ہوتی تھی ایسا نہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے دھول کے ساف ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دھوب بھی کافی کھل کے نکلی ہے آج کافی دنوں کے بعد ایسا خوبصورت موسم دیکھنے کو مل رہا ہے تو چلیں جی یہاں سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو واشنگ مشین ہے وہ ہم نے اٹھا کے روم میں کر دی تھی اور یہاں پہ لگایا ہے یہ گیس کا ساکٹ لگایا ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم چولا جو ہے اوپر بھی جلا سکتے ہیں اور نیچے بھی کچن میں بھی تو چلیں میں آپ کو کھاتی ہوں جو ہم نے آج ساپ کرنے کا سوچ ہے اس کی سیٹنگ چینج ہوگی ابھی آپ دیکھیں روم میں سانس بھی نہیں نکل رہا اپنا زیادہ جو ہے چیزیں بکری پڑی ہیں اس روم کی کچھ بہتر طریقے سے دیکھتے ہیں سیٹنگ کر پاتے ہیں کہ نہیں فیلحال میں اس کی جو چیزیں ہیں وہ نکال کے باہر رکھتی ہوں یہ دیکھیں جو بھی میرا دن بھر کا ولوگ ہوگا میں آپ کے ساتھ روٹین اپنی اس ولوگ میں شیئر کروں گے یہاں پہ جی ون بائی ون تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ باہر نکالتے ہیں تاکہ جو کام ہیں اس میں آسانی ظاہر اسمان نکلے گا تو سمجھ آئے گی کہ ہم اسمان کو کیسے سیٹ کریں تو کافی چیزیں نکل چکی ہیں سسٹر آتے گی تو یہاں پہ بس وہ مجھے سیٹ کر کے دے رہی ہیں مطلب سپیس بنیا یا کس طرح سے سیٹ کیا کہ ہماری ساری چیزیں سیٹو جب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمان ہے جو چھوٹے سے کمرے کے اندر ہم نے دکھا ہوئے تو بس اسی طرح سیٹنگ ویٹنگ ابھی ہماری چال رہی ہے تو جیسے ہی یہ کمرہ سیٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے سیٹ کیا یہاں پہ جی جو روم ہے اس کے سیٹنگ ہو چکی ہوئی ہے دیکھیں وہ پہلے جو میرا بریف کیس تھا وہ نیچے تھا میں نے اس کو پر سیٹل کر دیا یہ ٹرانک ابھی امی نے دیا ہے اس کو بھی وہاں پہ میں نے سیٹ کر دیا ہے فین ایک سائٹ پہ آ گیا اس کے ساتھ چٹائی آگی زائم کی سائیکل اور پھر یہاں پہ جی میری ڈریسنگ کی جو لور پارٹ تھا وہ یہاں پہ تھا جس پہ میں نے اب اپنا کپڑوں والا بریف کیس وغیرہ رکھا ہے اس کو میں نے ادھر کارنر پہ سیٹ کر دیا ہے باقی چیئرز اور واشنگ مشین کو بلکل دروازے کے آگے رکھا ہے تاکہ نکالنا آسان اور کولر کو میں نے اندر انٹر کر دیا یہاں پہ کافی زیادہ سمان تھا جو سیسٹر نے کافی ہیلپ کیا اس کو رجسٹ کرنے میں تو یہاں پہ یہ سارے جو کارٹن یہ خالی وین میں سے کچھ جو ہیں یہ پتھانی آئیں گی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی پتھان لڑکی آتی ہیں ان کو میں دے دیتی ہوں وہ خوش ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ ان کو یہ دے دوں گی وہ سیل وغیرہ کر دیں گی اور باقی دیکھیں آپ روم جو اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے چار پائیاں بھی سیٹ ہو چکی بھی ہیں اور باقی جب یہاں سے یہ چیزیں اٹھیں گی تو پھر روم میں کافی اچھی سپیس بان جائے گی باقی جو ہیں چیزیں تھوڑی بہت جو اپر آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ سمیٹنے والی انہیں سمیٹیں گے اور یہاں تک کرتے کرتے یقین کریں برا حال ہو چکا تھا دسٹ بہت زیادہ تھی اور اوپر سے پھر سمان سارا باہر نکالنا نکال کے اندر کرنا تو بہت مشکل تھا اگر میں کیلہ کرتی لیکن سسٹرز ساتھی تو پھر کافی آسانی سے یہ ہو گیا سارا تو اب چلتے ہیں نیچے جا کے کچن میں کرتے ہیں کھانے کی تیاری یہاں پہ جی میں نے جو کڑائی ہے اس کو میں نے رکھ دیا ہے چولے کے اوپر کیا بنانے لگی ہوں تو آج میں چکن جو ہے فرائی کرنے لگی ہوں دابو سٹائل میں فرائی کروں گی وہ اس میں ہے لیکن میں نا اس میں وہ تیل نہیں استعمال کروں گی اچھے نہیں لگتے تو یہاں پہ میں نے چکن کو سرکل نمک اور پانی کے ساتھ اچھے سے واش کر لیا اب میں اس کو ڈال رہی ہیں کھڑائی میں اور اس کے اندر میں سپائسز جو ہے شامل کروں گی اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی اس کو میں نے ہلکا سا بوائل کرنا کیونکہ میں نے فرائی کرنا ہے اگر میں اس کو بیسے فرائی کروں گی تو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور زہرہ ہلکی آنچ پہ ہونا ہوتا ہے اگر میں اس کو اس طرح سے فرائی کروں گی تو ٹائم تھوڑا لگے گا اور زہرہ گیس کا تو آپ کو پتا ہے کہ گیس تو آتی نہیں ہے بیس سے پچیس منٹ میں میں نہیں بنا سکتی اس لئے جسٹ میں اس کو جلدی سے ہلکا ہلکا سا بوائل کر لیتی ہوں اور اس میں آپ شامل کریں گے ہم سپائسز اس میں جائے گا تکا مسالہ سرخ مرچ جائے گی اور ساتھ میں درد مرچ اور ہلدی نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ یہ آپ اپنے چکن کی کوانٹیٹی کے حساب سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ تمام سپائسز اس میں شامل کر دیا اور ان کو میں نے ہلکا سا بوائل کرنا بہت زیادہ نہیں میں نے کوئی اس میں بہت دیر سارا پانی نے ڈالا آدھا کپ میں نے اس میں پانی کھا ڈالا کیونکہ چکن نے بھی ابھی اس میں پانی چھوڑنا ہے کیونکہ میں نے ابھی اس کو واش کیا ہے پہلے سے واش نہیں تھا وہ تو یہ تقریبا 1.5 کیجی چکن ہے تو اس کے اندر میں نے جو سپائسز ڈالے ہیں میں نے ظاہر ہے اپنے حساب سے ڈالے ہیں کہ جتنا ہم پساند کرتے ہیں آپ بھی اپنے حساب سے جو سپائسز ہیں ان کا استعمال کریں اور اس طریقے سے بنانے سے مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کا سپائسز جو ہے چکن کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کو بوائل کرنے کا ایک اور پرپس بھی ہے جو آپ کے سپائسز کا فلیور ہے وہ چکن کے اندر چلا جائے چکن اندر سے مطلب بلکول ہی پھیکا نہ رہے تو یہاں پہ جی میں نے ہلکا سا چلا لیا اس کے بعد میں ڈھاک دوں گی تقریبا دس منٹ تک اس کو میں نے بوائل کرنا اس کے بعد میں شامل کروں گی جنجر گارلک پیسٹ اب میں شامل نہیں کیا پہلے اس کو دس منٹ تک آنچ پر بوائل کروں گی اس کے بعد جنجر گارلک پیسٹ چکن میں بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ نے بریک نہیں کرنا میں نے اس کو دھوڑا سا رکھ موٹا سا رکھ تاکہ چکن کے اوپر اچھے سے چپک جائے اور پھر میں اس کو بھائل ہونے کے لئے رکھ دینا جب تک اس کے اندر پانی ہے وہ خوشک ہو جائے تو چلے جی ہم اس کو ڈھک کے دوبارہ رکھ دیتے اور انتظار کرتے کہ جو اس کے اندر پانی ہے وہ پانی پانی کتنا زیادہ پانی اپنا چکن پانی 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 اپنا پانی کھلے ڈھککن ڈھکن پانی ڈھکن پانی کوٹنگ پانی سپائس سب سے پہلے کوٹا ہوا سپkey پانی سپن سپنگ کوٹنگ ڈھکن کوٹنگ پانی 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 سپنگ ڈھکن پانی سپنگ بل سپنگ سپنگ گ سپنگ کرنگ گ اس کے لئے ہمیں لینا ہے یہاں پر یہ گرم مسالہ ہے پیسا ہوا گرم مسالہ ہوتا ہوا نہیں ہے پیسا ہوا ہے پھلکل یہ میں نے لیا ہے تقریباً 1 ٹی سپون آپ لگا لیں اور جو ریڈ چلی ہے یہ میں نے لینا ہے 2 ٹی بل سپون ایک ریزن یہ ہے کہ میں نے اس میں پہلے تھوڑی کام ڈالی ہے اور جو کام سالہ ہے وہ بھی میں تقریباً 1 ٹی بل سپون اس میں بھر کے لوں گا اور وہ میں یوز کر رہی ہوں نیشنل کا کیونکہ یہ سب سے تیخہ جو لگتا ہے وہ نیشنل کے لگتا ہے واقعی دیوان یہ وہ سارے مجھے کوئی اتنا خاص نہیں لگتا تو اس کا میں نے 1 ٹی بل سپون پھل بھر کے لینا ہے ٹی کام سالہ کا اور ان تمام سپائسز کو میں نے کرنا ہے اچھے سے میکس اور اس کے بعد اس میں میں شامل کروں گی بیسن دیکھیں یہ تمام سپائسز جو ہیں اچھے سے میکس ہو چکے میں ہیں اب میں اس میں شامل کروں گی بیسن اور یہ ساتھ میں میں نے جنگر گارلک پیسٹ کا 1 ٹی بل سپون میں نے رکھا ہوا تھا جو میں نے اوپر کوٹنگ میں یوز کرنا تھا اور ساتھ میں اس میں میں شامل کروں گی چار سے پانچ ٹی بل سپون بھر کے لگٹ کے لگتا ہے اگر آپ دیکھیں ضرورت محسوس ہو تو آپ اور بھی کر سکھیں ابھی فیلحال میں اتنا ہی کہا رہی ہوں زہر ہے جب میں بیسن کی بنا لوں گی میکسچر کو اس کے بعد میں ریکھوں گی کہ آیا کہ یہ سیٹل کر پا رہا ہے بیسن کو یا نہیں کیونک میں پانی ہی اس نے کاری میں دہی کے ساتھ اس کو میکس کروں گی یہاں جو ہمارا چکن ہے اس کا پانی بلکل ڈرائ ہو چکا ہوئے تو اب میں اس میں جو ہے بیسن کو اچھے سے چھان کے اس میں شامل کر کے تو اس کا جو سپیٹر ہے وہ ریڈی کر لوں گی اور پھر اپنا یہ جو چکن ہے اتنے دیر میں تھوڑا بہت جو ہے پھر میں اس میں جو بیسن ہے اس کا میکسچر شامل کروں گی اور اچھے سے اس کے اوپر میں کوٹ کر کے فرائے کروں گی تو یہاں پہ بیسن کو چھان لیتے ہیں کیونکہ بیسن کے اندر آج کل جو موسم چال رہا ہے کبھی کبھی اس میں سوسری کا پتا ہوگا وہ چلی جاتی ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں یہاں اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی وغیرہ ہو وہ بھی نکل جاتی ہے تو میں بیسن جو ہے چھان کے استعمال کرنے کا یہ ہے کہ اس کو ہم ایزیلی میکس کر سکتے ہیں اپنے جو ہم نے امیزہ بنانا ہے اس کے اندر تو یہاں پہ میں نے جو آٹے والی جو ہے اسی سے اس کو میں نے چھان لیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے میکس کروں گی اتنا اچھا میکس کروں گی اس میں ہمارے پاس سمودھ سا ٹیکسچر ہے اس کا تو یہ جی اب میں اس میں ایک ون بائی ون جو ہے چکن شامل کروں گی اور سارے چکن کو میں اچھے سے یہ سارے پوٹ کر دینا ہے اور ساتھ میں آپ نے اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے اس میں آپ نے پانی اگر شامل کرنا ہے تو پھر بھی آپ کا جو بیٹر ہے وہ اتنا ٹھیک ہو تو یہاں پہ جی ہم نے سارا چکن جو ہے اس میں ایڈ کر کے بہتر یہی ہے میں نے سارا ایک ہی دفعہ ڈال کے اب میں اس کو اچھے سے ہلاؤں گی اتنا چلانا ہے میں نے کہ کوئی بھی جو چکن پیس ہے اس بیٹر سے خالی نہ رہے اچھے سے اس کے اوپر کوٹ ہو جائے جب یہ آپ کو نظرہ کیا دیکھیں جی بلکل اچھے سے اس کے اوپر ہمارے اس بیٹر کی کوٹنگ ہو چکی ہے اور اوائل میں نے ہلکی آنچ پر چکن شامل کریں اور اوپر سے اس کو ڈککن دے کے راک دیں تقریباً پندرہ منٹ تک آپ چکن کو نہیں ہلائیں گے اس پندرہ منٹ میں چکن ایک سائٹ سے اچھے سے کوک ہو جائے گا پھر آپ اس کی سائٹ پلٹیں اور دس منٹ اس کو دوبارہ کوک کر لیں تو آپ نے اب جو فلیم ہے بلکل سلو کر دینا ہے بلکل سلو اور ہلکی آنچ پر اس کو کرنے دینا ہے اگر آپ فل آنچ پر پکائیں گے تو اوپر سے یہ ایک دم سے براؤن ہو جائے گا اور اندر سے جو ہے اچھے سے فرائے نہیں ہو پائے گا اس طرح اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر مطلب ڈالنا ہم نے ہائی فلیم پر اور نکالنا ہم نے اس کو لو فلیم پر ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے تو ظاہر ہے ایک دفعہ میں پورا نہیں ہوا تو میں نے ون جو تھا سرکل اس کو نکال سیکنڈیس میں ڈالوں گی اتنی دیر میں ہمارا جو ہے روٹیاں جو ہیں وہ بھی آ جائیں گی اور یہاں پہ جی میں آپ کو اس کی فائنل لک پھر میں دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ فائنل یہ ہے ہمارے چکن فرائے چکن دابو کی فائنل لک لیمن اور گرین چلی کے ساتھ بہت تیسٹی بنا تھا ساتھ میں جس نے کیچپ لینی تھی کیچپ لینی اور ساتھ میں میں نے بنایا تھا مین ٹرائی تھا اور اس کے بعد پھر ڈینر کی آج اتنا زیادہ تھا چکے تھے پھر میں نے بنائی چ چاہے 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 پی اور پھر یہی پہ میں کروں گی اپنے ویڈیوز کو اینڈ اگر آپ کو میری ویڈیوز پساند آتی ہیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیں تاکہ میری ہر آنوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکھے تینکس پہ رہا